السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکبار والصلاة والسلام على من لا نبی معدہ قال اللہ تبارہ وتعالی فقل تستغفر ربکم اندہ مکار وفار یرسل السماع علیکم مدرار ویمددکم لیمغال وبنی ویجعل لکم جنات ویجعل لکم منحر سمین مکرم دنیا کے لیکن بہت سر ایسی لوگ ہیں جو اپنے ذہنوں کے اندر اور اپنے دل کے اندر یہ سوال لیے زندگی بسر کر نہیں ہیں اور اپنی خیش اور عرضو لیے زندگی بسر کر نہیں ہیں ان کے سوال اور ان کی عرضو اور ان کے تمنا اور ان کی خیشات دل کے اندر لیے ہوئے کہ یہ ایک سال گزر گئی ہیں کسی کو تو کچھ سال گزر گئے کسی کو مہینے گزر گئے کسی کو ہفتے گزر گئے کسی کو دن ہی گزر گئے وہ عرض اور تمنا کیا ہوتی ہے ایک ہی عرض ہے کہ ہمارے بچے اولاد نہیں ہو رہی بچے پیدا نہیں ہو رہی لوگوں کے اولاد پیدا نہیں ہو رہی اور کئی کئی سال ہو گئے شادی کو ائیے ان کے لیے اللہ رب العالمین کی کلام سے ایک ایسا نسخہ لے کے آئی ہے دنیا کے کسی کتاب سے نہیں دنیا کے کسی قول سے نہیں دنیا کے کسی کے فیل سے نہیں کسی انسان کے کسی بات سے نہیں اللہ رب العالمین کی کلام سے ان کے لیے نسخہ لے کے آذر ہوئے ہیں وہ نسخہ وہ شخص ازمالے وہ کلمہ وہ شخص پڑھ لے اور وہ وظیفہ وہ شخص کر لے جس کے دل کے اندر یہ عرض اور تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد جیسی قریمت عطا فرما دے اللہ رب العالمین مجھے اولاد جیسا ایک یہ پھول عطا فرما دے ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ اور نسخہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب سے لے کے حاضر ہوئے وہ شخص یہ نسخہ ازمالے اور یہ نسخہ مجھرم نسخہ ہے یہ معمولی نہیں ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر یہ درج ہے بات یہ ہے عمل کرنا اس شخص کا کام ہے اور اللہ رب العالمین نے اولاد دینا اللہ رب العالمین کے سی بداری ہے وہ بات کیا ہے قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے بارہ نمبر انتیس ہے سورہ نمبر اکتر ہے اور آیات نمبر دس گیارہ اور بارہ ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین یہ سکر برمایا ہے کیا برمایا ہے ان تین چار آیاتوں کے اندر جو بات سمجھانے والی ہے جو سبق سمجھانے والی ہے وہ یہی ہے کہ اولاد کی خیش رکھنے والا اولاد کی تمنہ کرنے والا شخص ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار کر لیں وہ استغفار کی اس وزیفے کو اپنی زبان کی رضا بنا لے اللہ رب العالمین اولاد جیسی نیمت اس بندے کو عطا فرما دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کا یہ سوال آتا ہے واپس کے یہ کمنٹ آتے ہیں کہ اب ہم استغفار کونچا کریں استغفار کا ذکر تو ہے کونچا ہم استغفار کریں وہ استغفار کی طرف آپ نشان دے کر دیں اس وزیفے کی طرف آپ نشان دے کر دیں نبی علیہ السلام کے فرمان سے وہ استغفار موجود ہے استغفار یہ عام ہے تقریبا ہر ایک مسلمان کو یہ استغفار یاد ہوگا استغفار کونچا ہے استغفار اللہ اللہ لا الہ الا هو الحیب القیوب و اتوب الیک میں دوارہ اس کو رپیڈ کر دیتا ہوں اس استغفار کو اس وزیفے کو اس کو گنتی کے ساتھ نہیں پڑھنا اس کو کسی گنتی کے طرف منتقل کر کے نہیں پڑھنا سو مرتبہ پڑھ لیا دو سو مرتبہ ہزار لاکھ دو لاکھ drin لاکھ نہیں لہتے آدار اس کو پڑھتے رہے جب پہ آپ کا دل چاہے دن کو پڑھے رات کو پڑھے سوتے ہوئے پڑھے پڑھتے ہوئے پڑھے نماز سے پہلے نماز کے بعد پڑھے جب آپ کا دل چاہے اس وزید کو آپ کرتے رہے اور اپنی زمان کی اس کو وضعہ بنا لیں میں تو آپ اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی زمان کی اس کو وضعہ بنا لیں ہر وقت اس کو آپ پڑھتے رہے دیکھیں اس کا ریزلٹ آپ کیسے ملتا ہے اور یہ مجرم وزیفہ ہے جس کو بھی بتایا گیا ہے جس نے بھی اس کا وزیفہ ورد کیا گیا اور بھی اس وزیفے کو پڑا گیا اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت انہیں عطا فرما دی ہے